السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماہ ربع الاول میں لوگ جگہ جگہ عشق رسول کے نام پر گمبد خزرہ کا موڈل بنا کر سڑکوں پر چوراہوں پر رکھتے ہیں اور اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں چلی ہم گمبد خزرہ کی مختصر سی تاریخ بتانے چاہ رہے ہیں آج جو گمبد خزرہ نظر آ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ کرام کے پاکیزہ زمانہ ایک سو دس سن ہجری تک پر بھی نہیں تھا تابعین کا سنہری دور بھی گزر گیا اس میں بھی گمبد نہیں تھا امام ابو حنیف رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافر رحمہ اللہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ترمید رحمہ اللہ امام نسائر رحمہ اللہ حتیٰ کہ شیخ عبدالقادر جیلان رحمہ اللہ کی پیدائش سن چھ سو ایک سٹھ سن ہجری میں ہوتی ہے اس وقت بھی کوئی گمبد نہیں تھا پھر سن چھ سو اٹھاتر ہجری میں منصور بن قلاغون صالحہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کمال احمد بن برہان عبدالقوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک گمبد بنوایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی چھت پر لگایا اس وقت کے علماء اس بادشاہ کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کام کو بہت برا سمجھا اور جب یہ مشورہ دینے والا کمال احمد معذول کیا گیا تو لوگوں نے اس کے معذولی کو اللہ کی طرف سے اس کے اس کام کی پاداش شمار کیا پھر الملک الناصر حسن بن محمد قلاؤن نے اور پھر اس کے بعد سات سو پینسٹھ حجری میں الملک الاشرف شعبان بن حسین بن محمد نے اس میں تعمیری اضافے کیے سن آٹھ سو اکاسی میں سلطان قیط بائی نے اس کی مرمت کی اور سن آٹھ سو چھاسی حجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی تھی تو گمبد کا ایک بڑا حصہ چل گیا تھا اور اس کے بعد آٹھ سو ستاسی حجری میں پھر دوبارہ اس کی مرمت کی گئی اور آٹھ سو بانوے میں سلطان قیط بائی نے مضبوط گمبد بنا دیا پہلے اس گمبد کا رنگ مٹیالہ تھا پھر اس گمبد کا رنگ سفید بنا دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس گمبد کا رنگ نیلا بنایا گیا اور اس کے بعد سن بارہ سو ترپن حجری میں سلطان عبد الحمید عثمانی نے سبز رنگ لگا دیا اور آج تک بھی وہی رنگ جاری ہے تاریخ میں جیسے جیسے رنگ بدلتے گئے اس گمبد کا نام بھی بدلتا گیا جب یہ گمبد نیلا تھا تو قبط الزرقہ کہا جاتا تھا جب یہ گمبد سفید تھا تو قبط البائزہ کہا جاتا تھا اور اب جب کہ یہ گمبد سبز ہے تو گمبد خدرہ یا قبط الخدرہ کہا جا رہا ہے ناظرین یاد رکھیں ہم یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ نویں صدی حجری کے ایک بہت بڑے علامہ نور الدین علی بن احمد کی شہرہ آفاق کتاب وفاء الوفاء بی اخبار دار المصطفیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اگر کسی کو شک ہو تو اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ سکتا ہے اس تاریخ سے پتا چلا کہ روضہ رسول پر لگ بھگ چھے سو پچاس سال تک کوئی گمبد نہیں تھا یعنی سیدھے سیدھے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا طابعین کے زمانے میں نہیں تھا طبع طابعین کے زمانے میں نہیں تھا امام ابو حنیف رحم اللہ کے زمانے میں نہیں تھا امام مالک رحم اللہ کے زمانے میں نہیں تھا امام شافی رحم اللہ کے زمانے میں نہیں تھا امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا ائیمہ و محدثین کے زمانے میں نہیں تھا جب یہ عدوار جو کہ سنہری عدوار کہلاتے ہیں اس دور میں اس گمبت کا کوئی وجود نہیں تھا گویا چھے سو پچاس سال کے بعد بادشاہوں نے گمبت کی تعمیر کی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے گمبت بنانے سے صاف منع فرمایا ہے ان بادشاہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی صاف قلعہ وردی کرتے ہوئے گمبدوں کی تعمیر شروع کر دی اور اللہ ہدایت دے ان گمراہ شوراؤں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو چھوڑ کر ساری کی ساری شاعری گمبد خزرہ پر صرف کا دی نبی کے اخلاق بتانے کے بجائے نبی کے کردار بتانے کے بجائے نبی کے شب و روز بتانے کے بجائے ساری کی ساری شاعری گمبد پر صرف کر دی لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا ساری کی ساری محبت کا محور گمبد خزرہ کو بنایا گیا اور پوری شاعری صرف گمبد کے اطراف کھومتی نظر آتی جس طرح عقل کے اندھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا انکار کیا تھا اسی طرح ان جاہلوں نے گمبد خزرہ کے سائے کا بھی انکار کر دیا اور آج کل اسے کافی نشر کیا جا رہا ہے جا بجا اس طرح کی کلپس ہمیں مل رہی ہیں اس سلسلے میں بعض بھولے بھالے لوگ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گمبد خزرہ کا بھی سائیہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ہے کہ ان میلادی بھائیوں کے عمارت نمائش جھوٹ غلو اور شرک و بدعات پر کھڑی ہوئی ہے اگر یہ نمائش نہ کریں تو حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا یہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے اگر یہ ملمہ سازی نہ کریں تو عوام پر ان کا بتلان واضح ہو جائے گا اگر یہ غلو نہ کریں تو نبی کے نام پر ان کا دنیاوی کاربار بند ہو جائے گا اگر شرک کی تبلیغ نہ کریں تو آمدنی بند ہو جائے گی اسی لیے یہ بیچارِ گمبدِ خزرہ کا سہارا لے کر عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھتا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ